محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج ہم ناپاکیوں کا بیان لے کر حاضر ہیں ناپاکیوں کا بیان ناپاکی کتنی قسم کی ہے اور کون کون سی ناپاکی کا کیا کیا حکم ہے یہی ذکر لے کر کے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل سے جڑے رہے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی معلومات ہو دینی معلومات ہو مسائل کی بھرپور جانکاری ہو تو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور دوستوں کو اس سے جوڑائیں اور پورا ویڈیو آخر تک آپ دیکھیں کہیں کوئی مسئلہ چھوٹ نہ جائے اور آپ اس سے انجان رہ جائیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نجاست کی دو قسمیں ہیں نجاست یعنی ناپا کی اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ناپا کی جس کا حکم بہت سخت ہے اس کو نجاست غلیظہ کرتے ہیں دوسری وہ ناپا کی وہ نجاست جس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے میں یا بدن میں اگر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس نجاست کو دور کرنا اس کپڑے کو پاک کرنا فرض ہے بغیر پاک کی اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی اور قزدن اگر پڑھ لی تو گناہ بھی ہوا اور استخفاف کی نیت سے یعنی حلکا سمجھ کر اگر ایسا کر رہا ہے تو حلکا سمجھنا کفر ہے درم کے برابر نجاست غلیظہ اگر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے بغیر پاک کی اگر نماز پڑھی تو نماز مکرو تحریمی ہوگی ایسی پڑھی نماز کو لوٹانا واجب ہے اور قزدن پڑھی اگر تو گناہ ہوا درم سے اگر کم ہے نجاست غلیظہ ایک درم سے اگر کم ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے بغیر پاک کی اگر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوا نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے جیسے لید ہے گوبر ہے پخانہ ہے تو درم کے برابر یا درم سے زیادہ یا درم سے کم کا یہ معنی ہے کہ وزن میں اس کے برابر ہو یا وزن میں اس سے کم ہو یا وزن میں اس سے زیادہ ہو یہاں وزن سے مراد شریعت نے اس کی مقدار متین کی ہے ساڑھے چار ماشا یعنی ایک درم ساڑھے چار ماشا وزن کا ہوا جو اس آج کل کے جدید وزن کے حضاب سے گرام کے حضاب سے چار گرام ہوا ساڑھے چار گرام ساڑھے چار ماشا ساڑھے چار گرام اور اگر نجاست غلیظہ گاری نہیں بلکہ پتلی ہے بہنے والی ہے جیسے آدمی کا پشاب ہے شراب ہے تو درم سے اس کی لمبائی چوڑا یعنی پھیلاو مراد ہے جس کی مقدار شریعت نے ہتھیلی کی گہرائی کے برابر رکھی ہے یہ ہتھیلی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر اس کی مقدار ہے مطلب یہ ہے کہ ہتھیلی کو خوب پھیلا کر آہستہ سے پانی اس میں ڈالیں اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ اور نہ رکھ سکے تو پانی کا پھیلاو جتنا ہوگا اتنا ہی بڑا درم ہوگا اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کا جس حصہ میں یا بدن کے جس عزوں میں نجاست خفیفہ لگی اگر اس کے چوتھائی سے کم ہے جیسے دامن میں اگر نجاست خفیفہ لگی تو دامن کی چوتھائی سے کم آستین میں لگی تو آستین کی چوتھائی سے کم ہاتھ میں لگی تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم اگر ہے تو اتنا حصہ معاف ہے نماز اس کے ساتھ ہو جائے گی اور اگر پوری چوتھائی کے برابر ہے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی یہ نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ کا جو یہ الگ الگ حکم بیان کیا گیا یہ اس وقت ہے جبکہ بدن یا کپڑے میں لگے اور اگر وہی نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ کسی پتلی چیز میں جیسے پانی میں یا دودھ میں گر گئی تو چاہے غلیزہ ہو چاہے نجاست خفیفہ ہو سارا کا سارا پانی سارا کا سارا دودھ ناپاک ہو گیا اگرچہ اس میں ایک قطرہ ہی شراب کا یا نجاست غلیزہ کا یا نجاست خفیفہ کا ایک قطرہ ہی گرے تو بھی سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا بشرت کے وہ پانی دہ دردہ سے کم ہو دہ دردہ کا مطلب یہ ہے کہ دس ہاتھ لمبا اور دس ہاتھ چوڑا اب دس کو دس میں جوڑ یہ دس کو دس سے گنا کر دیئے اگر تو دس دس آنگے سو ہوا یعنی سو اسکوائر ہاتھ سو اسکوائر ہاتھ تو سو اسکوائر ہاتھ کے برابر اگر پانی ہے تو اس میں نجاست اگر گر بھی جائے تو ابھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا وہ جاری پانی کے حکمے میں ہے لیکن دہ دردہ سے کم ہے اگر سو اسکوائر ہاتھ سے اگر کم ہے اور اس میں ناپاکی گر گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا موسیقا